موسیقی ویورز گلگت سرینہ ہوتیل کا جو دمانی ریسٹرانٹ ہے اس میں آپ کو بریکفاسٹ بوفے بھی آفر ہوتا ہے ڈینر بوفے ہم نے دکھایا ہی تھا آپ کو کیسا ہے اور لنچ میں علا کارٹ ہوتا ہے اور لنچ بوفے آپ کو ملتا ہے انلی آن دے سنڈیز جو کہ لنچ بوفے نہیں ہے ہائی ٹی ہے تو وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے فیلال ہم بات کر لیتے ہیں یہاں کے بریکفاسٹ بوفے کی تو they have almost everything from cereals to naan parathas, beef kima, chicken gel pharezi then we have chana masala, french toast, halwa poori then we have croissants and lots of options in the breads اس کے علاوہ ہمارے باس لسی, apple juice اور بھی دو قسم کی جوسز یہاں پہ موجود ہیں then we have black coffee and tea ڈیلگٹ سرینہ ہوتیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو not only international foods بلکہ آپ کو یہاں کے local foods ہیں وہ بھی experience کرنے کو ملیں گے taste کرنے کو ملیں گے جیسے کہ فیٹی بریڈ ہے ہاں پہ arzook ہے then honey by karigar جو ہم نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا تھا then we have local cereals as well then we will have a menu here we will have a menu here we will have a menu which is the main thing that you can see the new york valley کپور کا پورا view نظر آتا ہے یہاں سے اور آپ کو راکہ پوشی کی پیٹ بھی یہاں سے نظر آتی ہے اور راکہ پوشی جو ہے mountain بھی نظر آتا ہے تو بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی خوبصورت نظارہ جو ہے آپ اپنا breakfast buffet کرتے ہوئے enjoy کر سکتے ہیں موسیقی so viewers now i am trying gyalin یہ بھی یہاں کا ایک local item ہے it is very light اور ایک چیز جو میں نے experience کی اس پورے اپنے trip میں جو میرا گلگت کا trip تھا کہ جو یہاں کے local foods ہیں نا وہ بہت مزیدار ہے اگر آپ گلگت آتے ہیں تو آپ کو صرف یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کو experience کرنے کو نہیں ملے گی بلکہ آپ کو یہاں کے کھانے جو ہیں نا وہ بھی بہت different لگیں گے اور بہت ہی rich culture آپ کو not only in the lands ملے گا بلکہ in the foods بھی ملے گا in the cuisines بھی ملے گا موسیقی موسیقی موسیقی